السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنا دوسرا لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں انگلیس سنٹینسز لیسن ٹھو سو آئی ہوب آپ نے تمام سنٹینسز پرانے یاد کر لی ہوں گے تو اب اپنے نیکس لیسن پر چلتے ہیں let's start believe in Allah believe in Allah believe in Allah اللہ پر یقین رکھو don't chew bubble don't chew bubble don't chew bubble bubble مت چباؤ give us the gate key give us the gate key give us the gate key ہمیں دروازے کی چابی دو don't talk to me don't talk to me don't talk to me مجھ سے بات مت کرو don't talk to him don't talk to him don't talk to him اس سے بات مت کرو don't worry don't worry don't worry don't worry don't worry بارحال بارحال کم اپ کم اپ کم اپ ہوش میں آؤ کم اپ ہوش میں آؤ we are best in the world we are best in the world we are best in the world ہم دنیا میں سب سے اچھے ہیں as you wish as you wish as you wish جیسی تمہاری مرضی it is up to you it is up to you it is up to you یہ تم پر ہے feed the dog feed the dog feed the dog کتے کو کھانا کھلاو feed the children جیسے feed the dog آپ کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں جیسے feed the children چھوٹے بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہوتا اس کے لئے کہتے ہیں feed the children feed the child کہ بچے کو کھانا کھلاو یا دودھ پلاو feed the baby feed the child feed the children تو اگر ایک سے زیادہ ہے تو children اگر ایک ہے child اگر دودھ پیتا ہے تو baby feed the baby ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھتا ہوں تاکہ ذہنشین کلے بار بار اس ویڈیو کو دیکھے تاکہ آپ کو یہ جلدی یاد ہو جائے believe in allah believe in allah believe in allah don't chew bubble don't chew bubble give us the gate key give us the gate key don't talk to me don't talk to me don't talk to him don't talk to him don't worry don't worry are you mad are you mad you are mad you are mad ایک دفعہ دوبارہ سے خیم دلوں رکھwa دو دول چیو چبانہ چبانہ تو چیو ببل ببل مچ چباو Give us the gate کی ہمیں دروازے کی چابی دو Don't talk to me Don't talk to me اس سے بات مت کرو Don't talk to him Don't talk to him Don't talk to him Don't talk to him اس سے بات مت کرو Don't worry Don't worry Don't worry بے فکر رہو بے فکر رہو Don't worry Are you mad کیا تم پاگل ہو یہ سامنے والے سے پوچھا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اسے سامنے والے سے پوچھا نہیں جا رہا بلکہ اسے بتایا جا رہا ہے کوئی ایسی بات سامنے والا کہتا ہے یار اتنا دور یار میں چل چل کے تھک گیا ہوں بھائی سو یا کوئی ایسی بے وکوفو والی بات کرے کہ اب دو قدم چلا اور بولے چلتے چلتے تھک گیا ہوں Are you mad کیا تم پاگل ہو You can use this sentence in this situation You are mad یہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ تم پاگل ہو You are mad آپ ہر جگہ یہ دو sentence کا خیال لکھئے گا پہلے میں سوال کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اس کے کہ کیا تم پاگل ہو کیا سوال کیا جا رہا ہے کیا تم پاگل ہو اور دوسرے میں یقیناً تمہیں یقین ہے وہ پاگل ہے تو اس لئے آپ بتا رہے ہیں کہ تم پاگل ہو Anyway 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 بارحال Come up ہوش میں آؤ Come up ہوش میں آؤ Come up We are best in the world We are best in the world ہم دنیا میں سب سے اچھے ہیں As you wish As you wish As you wish جیسی تمہاری مرضی It is up to you It is up to you یہ تم پر ہے It is up to you یہ تم پر ہے Feed the dog کتے کو کھانا کھلاو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک سوال ہے لوگوں کے دماغ میں کہ How can we speak English ہم کیسے انگلیش بول سکتے ہیں یا کتنا وقت لگے گا How much time یا How long کتنے عرصے میں ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے Everyone in hurry Everyone want to speak English ہر کوئی چاہتا ہے بس کل سیکھ جاؤں کل بول لوں It is not possible ایک دن دو دن چار دن تین مہینے چھے مہینے mostly people say Oh we can learn English in three months یا یا کچھ لوگ بلتے ہیں کہ بھئی offer کرتے ہیں کہ ہم آپ کو تین مہینے میں سکھا دیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم چھے مہینے میں سکھا دیں گے بھائی this is the language not a play game they are just for earning money وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے advertisement اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں جو جھوٹ پہ شروع کیا جائے یہ بات یاد رکھئے گا اگر آپ کوئی یقین ہے وہ تین مہینے میں سکھا دیں گے تو آپ جاؤ بٹ میں دعویٰ نہیں کروں گا اس بارے میں کہ تین مہینے چھے مہینے because it will take time یہ وقت تو لے گا but you have to do it slowly slowly آپ نے یہ آہستے آہستے کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ بات clear کر لیں ایک دن دو دن پانچ دن پانچ مہینے چھے مہینے یہ time time نہیں duration time نہیں آپ نے نوٹ کرنا کہ میں نے کتنے وقت میں کرنا ہے if you are doing just do it result learn english by grammar you can speak english by grammar کچھ لوگ کہتے ہیں you can speak by sentences and کچھ لوگ کہتے ہیں environment can make you speak کہ محول آپ کو بولنا سکھا دے گا everyone is right ہر کوئی اپنی جگہ صحیح ہے but right now in Pakistan in China in Spain یا جہاں بھی اردو speaking ہندی speaking میں معذرت چاہوں گا کہ اپنا continue نہیں کر سکتا کلاس so میں finish کرتا ہوں اپنی کلاس next next کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا اور ڈیٹیل بتاؤں گا because I have to go so آخری لائن ایک اچھی بات سنتے ہوئے جائیں یہ جو جملہ لکھا ہے thinking is to do something is the first step of achievement what is the meaning of this thinking is to do something is the first step of achievement کرنے کے لئے کچھ سوچنا یہ پہلا کرنے کے لئے کوئی بھی چیز سیکھنا یہ پہلی کامیابی کی نشانی ہوتی ہے یا پہلا step ہوتا ہے کامیابی کا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں پہلے اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ میں نے یہ کرنا ہے thinking is to do اس بارے میں سوچیں کہ کرنا ہے یہی چیز پہلا مرحلہ ہوتا ہے کامیابی کا so دیکھتے رہیں thank you thank you for watching اللہ حافظ take care موسیقی دیکھتے ہیں